بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم طرز فکر اور مکتب فکر کو ڈسکس کریں گے جس کے ذریعے شخصیت اور کردار کی تعمیر کی جا سکتی ہے ہر انسان ایک مقصود طریقے سے سوچتا ہے وہ بعض چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اور بعض چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ مختلف علوم میں مکاتب فکر سکول آف تھوٹ وجود میں آتے ہیں کسی بھی علمی میدان میں جب کوئی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسے اضافے کر دیتی ہے جس کی مثال عام لوگوں میں نہیں ملتی جن لوگوں کی طرز فکر اس طرز فکر سے میچ ہو جاتی ہے وہ اس غیر معمولی شخصیت کی پیروی کرنے لگتے ہیں اس طرح ایک مکتب فکر وجود پذیر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی مثال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مکتب فکر ہے امام صاحب ایک عالی درجے کے ذہین و فتین شخص تھے دین کو سمجھنے میں انہیں جو مقام حاصل ہے وہ بہت کم افراد کو نصیب ہوا ہے انہوں نے دین کو جس طرح سمجھا اور دین کو سمجھنے کے جو اصول وضع کیے انہیں اس وقت کے ذہین ترین افراد کی تائید حاصل ہوئی امام صاحب نے چن چن کر اپنے گرد ذہین ترین لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسلامی قانون کی تدوین سازی کا کام شروع گیا اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنے وسیع پہ مانے پر پھیلے ہوئے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وقف کر دیا انہوں نے اپنے قریبی شاگردوں کے گھر کا خرچ تک بھی اٹھا کر انہیں معاشی فکروں سے بے نیاز کر دیا ان کے ان کاوشوں کے نتیجے میں فکر اسلامی کا ایک عظیم زخیرہ وجود میں آیا اور دیگر مقاتب فکر جو کچھ عرصہ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا قانون بن گیا اور تقریباً ایک ہزار سال تک رائج رہا مالکی، شافی، ہمبلی، ظاہری اور دیگر مقاتب فکر بھی اسی طرح وجود پذیر ہوئے دوسرے علوم میں مثلاً نفسیات، معاشیات، فلسفہ وغیرہ میں بھی ہمیں ایسی مسالے ملتی ہیں علم معاشیات میں ایڈم سمیتھ، مارشل، کارن مارکس، گیرممولی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مقاتب فکر تشکیل دیئے اسی طرح علم نفسیات میں ویلیم جیمز، فرائیڈ، وارسن، مارسلو کے مقاتب فکر زیادہ مشہور ہیں یہی حال دوسرے علوم کا بھی ہے علم کی دنیا میں اپنے طرز فکر کو زیادہ اپیل کرنے والے مقتب فکر کو اختیار کرنا اور اس سے وبستہ ہونا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی ہر مقتب فکر کے اہل علم دوسرے مقاتب فکر کا احترام کرتی ہیں اور یہ روایت قدیم دور سے آئی تک چلی آ رہی ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان جس درجے کا احترام پایا جاتا تھا اس کے مسالیں عام لوگوں میں بہت کم ملتی ہیں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ معاملہ اہل علم و دانش کی سطح سے اتر کر عوامی سطح پر اتر آتا ہے جب کسی مقتب فکر پر کوتاہ کامت اور آمیانہ سوچ رکھنے والوں کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں اپنے ذرف سے زیادہ مقام مل جاتا ہے تو وہ اپنے علاوہ کے دوسرے لوگوں کو حقیرانہ اور غلط سمجھنے لگتے ہیں ان کے نزدیک اپنے مقتب فکر کی ہر بات درست اور دوسروں کی ہر بات غلط ہو جاتی ہے ان کا سارا زور اپنے نکتہ نظر کی حمایت میں الٹے سیدھے دلائل فرام کرنے میں لگ جاتا ہے ایک دوسرے سے حسد بگز کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو آگے چل کر نفرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر مقتب فکر سے مسلک مسلک سے فرقہ اور فرقے سے نیا مذہب جنم لے لیتا ہے اپنے طرز فکر اور مزاج کو اپیل کرنے والے کسی مقتب فکر سے تولق قائم کرنا کوئی برائی نہیں ہوتی ہاں جہاں معاملہ مقتب فکر سے بڑھ کر مسلک گروہ بندی اور فرقے کی شکل اختیار کر چکا ہو وہاں اسے اجتناب کرنا نیایت ضروری ہوتا ہے اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے مقتب فکر کے سوا دنیا میں کئی حق نہیں پایا جاتا اور اسی پرجامت ہو کر اپنے ذہن کے دروازے ہر نئی فکر اور ہر نئی سوچ کے لیے بند کرے تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور وہ نفرت اور تعصب کی آگ میں ہی جلتا رہتے ہیں جو لوگ اپنی شخصیت کی آئیڈیل سطح کو تراش لے یا کرنا چاہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود میں وسط نظری کو فروغ دیں اور تنگ نظری سے بچیں ورنہ ان کی شخصیت نامکمل رہ جائے گی تو ناظرین یہ تو تھا آج کا میرا ٹاپک آنے والی ویڈیوز میں مزید دسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ